آج میں آپ سب کے لئے بلکل خاص ڈیش بنا رہی ہوں ہم گھروں میں سپینیچ تو عام بناتے ہیں لیکن میں اسے خاص طریقے سے بناتی ہوں کریمی چکن سپینیچ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور اس سے ٹیس بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتا آنین میڈیم سائز کے 3 آئل ون کپ یہ 3 آنین ہم نے ہاف کپ آئل میں براؤن کر لینا ہے ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون جنجر اینڈ گارلک پیسٹ یہ ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس ثابت گرم مسالہ ہے چکن ون کیجی بڑے بڑے ٹکڑے کار لیں اگر بڑی لیگ پیس ہے تو اس کے صرف دو ٹکڑے کار لیں ہاف ٹیسپون ہلتی پاؤدر ون ٹیسپون سالٹ ون ٹیسپون کرش چلی موٹی موٹی کٹی ہوئی چلی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق موٹی پچھ پچھ ٹیسپون موسیقا 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 ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا جسٹ اسے پانے اور اسے دھو کے اچھی طرح اور اسے پکا رہے ہیں اب ہم اس میں آئل آئٹ کریں گے یہ ہم نے پالک کو ہاف کپ آئل ڈال کے اچھی طرح بھون لیا ہے اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا اور اس کا کلر گرینیس سے ہلکا سا براؤنش ہو گیا اٹمین کے اب یہ بھونی گئی ہے یہ اس کی بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا کلر گرینیس سے ہلکا سا براؤن ڈال ہو جائے اب ہم اس کو چکن میں مکس کریں گے یہ ہم نے ایک بنچ میں تھی لے کر اس کو صاف کر کے دھو کے تو اسے پکا لینا اس کا پانی جب خوشک ہو جائے گا تو اب ہم اس میں کوارٹر کپ آئل ڈال کے تو اسے بھی اچھی طرح بھون لیں گے یہ اچھی طرح بھون چکی ہے اس کی خوشبو ہوا رہی ہے اٹمین اور اس کا کلر بھی گرینیس سے ہلکا سا براؤن ہو گیا اب ہم نے اس میں ون کپ ملک ایڈ کر دینا 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 موسیقا موسیقا اب ہم نے ایک ٹپر سپون بٹر 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 ڈال کے ہم نے اس میں کریم ہاف کپ ہم نے کریم ایٹ کر دینا اور ہم نے اپنا چولا پا مکل دینا اس کے ساتھ ہی بیوز یہ ہماری کریمی سپینی چکن ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح میس کر کے چولا پا مکل کر دیں گے آپ میرا چینل سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میں آپ کے لئے مزید بہت اچھی اچھی ریسیپیز لاسک ہوں انٹیل نیس سے ایک بہت اچھی ریسیپی کے ساتھ اللہ آپ ہو